بہت سارے لوگ مجھے میں جانتا ہوں ہماری کمیسیہ میں چلچ پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی سب ہم نے دائی کی نکاؤں پر رکھنا شروع کیوں میں نے انہوں نے کہا کہ آپ دینا شروع کریں لیکن ہوا کیا کہ ایک دفعہ نہیں تھی وہ بھی استعمال ہو گئے دوسری دفعہ نہیں تھی کسی دفعہ سوچا ہے ہم تیر کرسا ہی بڑا چاندیاں پتہ پھر دے نہیں چھوڑ دیا اور ہوتا کیا ہے کہ وہ روپیت جو شاہد نو ہزار میں ہماری پہلے پور بھی پڑھ رہی ہوتی ہے بعد میں دس کا بیس بھی آ جاتا ہے تو ہماری پوری نہیں پڑھتی کیونکہ اپنے جو بات والا طریقہ کیا بنا لیا ہوتا ہے اس کے وجہ سے ہماری دائی کی جب خدا کی زور میں نہیں آتی تو ہماری پوری نہیں پڑھتی کرام میں کیا لکھا ہے پوری دائی کی کون سے کتی دائی کی جی پوری دائی کی زخیرہ کھانا میں رہا ہو ادھا نہیں ہے کیا ابھی ادھا ہم نے جو اس لوگوں کا خیان ہے حالت وار سو سو پہا دیتے ہیں کہ حالت وار میرا نام بولا جائ میرے چیزو مجھے دائی کی کا اصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوری کی پوری دائی کی خدا ہم کے گھر میں آئیں اور کلام نے لکھا ہے اور اس سے دائی کو آزما کر دیکھی کہ وہ کیسے ہمیں بڑھ کر دیتا ہے بدائیش کی کتاب اور اس کا چونماں باب اس کی اٹھارمی حالت سے بیر کر دیتے ہیں دائیش کی کمالے میں ایک شخص نے ایسا سوچا تھا لیکن کلام کی یہ مرضی نہیں کی بدائیش کی کتاب اس کا چونماں باب اور اس کی اٹھارمی حالت سے لے کر اس کی بیس پیانتیاں آگے کو چودہ اٹھارہ سے بیس تا لکھا ہے اور مرکس صدق صالح کا بادشاہ روٹی اور مین آیا اور خدا تعلقہ اور وہ خدا تعلقہ رکا ہم تھا اور اس نے اس کو یعنی ابراہم کو برکہ دے کر کہا خدا تعلقہ کی طرف سے جو آسمان و زمین کا مالک ہے ابراہم مبارک ہے مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعلقہ جس نے تیرے دشوروں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا اور کیا نہیں کہاں تب ابراہم نے سب کا دسمہ حصہ اس کو دیا اور صدوم کے بادشاہ نے ابراہم سے کہا آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھے پر ابراہم نے صدوم کے بادشاہ سے کہا میں نے خدا انتعادہ آسمان و زمین کے مالک کی قسم کھا دیا کہ میں نہ ترکی دھاگا نہ چودی کا دسمہ اور نہ دیری اور کوئی چیز رہوں تاکہ تُو یہ نہ کہہ سکتی کہ میں نے ابراہم کو دولت من بنا دیا انہوں نے کہا ہے کہ عزت من ابراہم نے اس کو یعنی ملکہ صدق صالح کی بادشاہ کو دسمہ حصہ دیا تو اس نے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے لیکن اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کرنا بہت سارے لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جی دائیکی نہ دیں دائیکی کی دے بنائیں وہ چرچ میں دے دیں یا اپنے گھر پر قدا کر پادشاہ سے دعا کریں دے کا کیا فائدہ ہے جی خدا تو قدا کے پاس دے پہنچتی ہے جی گولیں پہنچتی ہے جی خدا کے پاس دے نہیں دے لوگ کھا جاتے ہیں پادشاہ کو آپ وضیع دے جاتے ہیں قدا ان کے گھر میں کچھ نہیں آیا اگر اس دائیکی کے ساتھ اس دسلی سے کے ساتھ آپ ایسا سرک کریں گے تو قدا انہوں نے اپنے برکت والے ہاتھ کو روک لیتا ہے اور قدا انہوں نے کہتا ہے کہ تم مجھے تھکتے ہو اور جاپی بس کو کہتے ہیں دکھی لگانا یہ جی اتر نہیں دینا اتر دے لیں گے تھوڑی سے پیسے چلیں میلے پاس بچے رہ جائیں گے حنانیہ اور سفیلہ نے بھی ایسا کیا ساری جائرد میں جی دیکھا زیادہ کی بھی گئی آدھے پاسے اپنے پاس رکھئی ہے اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ دونوں ہی میانتی بھی اسی درگاہ پر مر گئے کیونکہ انہوں نے خدا ان کو دھگنے کی پوشش کی تھی میرے سیزو دائیک کی لینا ایک روحان کی قائدہ ہے یہ میرا اسموں نہیں ہوچ ہے اس کا اسموں نہیں بات جا کر اگر آپ سے کوئی پوچھے یا آپ کسی خدا مجھے پتا ہے بہت سارے بہن پائی ہیں تو شاید یہ محسوس ہو رہا ہوگا یہ باری صاحب بورا زکھانی نے اجپردائی کی پھر اس کیونکہ یہ بہری مرزی نہیں یہ قرآن کا وعدہ ہے قرآن کی یہ بات ہے اگر ہم بمتسمہ لیتے ہیں اشاربانی لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کی نکاح چرچ میں سے کرواتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کی محسوسیت کرواتے ہیں ہم چرچ سے سب کچھ جانتے ہیں ہم یہ بھی یہ جائے کہ ہم اس روحانی قائدہ کو اس روحانی حصول کو بھی اپنائیں کیونکہ یہ بھی خدا آپ کے کلام کی تعلیم ہے اگر پچھلے اگام پچھلے ساتھوں میں آپ نہیں دے سکے میں جانتا ہوں وہاں سارے گھائن بھائی ہیں جب پہگھام دے جاتے ہیں تو وہ شروع کر لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ایک مینہ دائی کی دو مینہ آئی اور اس کے ساتھ ہی بلک جاتے ہیں وہاں سارے ایسے ہیں جو مزیدہ تین چار ساتھ سے ان کی دائی کی دے رہے ہیں اور اور نہیں دینے والے اگر مجھلے ایام میں اس سے نواکت رہے پر ہم نہیں دے سکے میرے جیزو خداون اس بات کیلئے آپ کو سزا نہیں دے گا لیکن آج سیکھنے کے بعد پھر بھی آپ اپنے ہاتھ پر روگ لیتے ہیں پھر بھی آپ کو نہیں دیتے تو میرے جیزو میں آپ کو اتانا جاتا ہوں کہ پھر وہ شخص جس نے کلام کو سن لیا جس نے بخشش کا مزا چک بھی لیا جس نے باتوں کو جا دیا جب وہ ان کاموں کو نہیں کرتا تو پھر اسے اس بات کی سزا ملے گا پائلوٹ قدس میں جتنی بھی برکتے موجود ہیں وہ صرف روپے اور پیسے کی برکتے نہیں اب سلام یہ سوچتے ہیں کہ شاید چرج میں ہم حدیعہ دیتے ہیں تو ہمارے گرے پیسے آتی بڑی بڑی برکت ہے میرے جیزو یاد رکھیں آپ ہر صبح اٹھتے ہیں قدام داب کی سامسو قبال رہتا ہے یہ بھی قدا کی برکت ہے آپ سفر کرتے ہیں قدام داب کے سفر میں آپ کا حادی اور حلما بتتا ہے یہ بھی بڑی برکت ہے آپ کسی موسی مرض میں مخترانی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جتنے کوئی ایسی بیماری ہیں کہ اس کا علاج ممکن نہیں یا بڑا مہنڈا علاج ہے یہ بھی قدام داب کی برکت ہے کہ آپ ایسی بیماریوں سے بچ ہوئے ہیں اگر آج تک قدام داب نے آپ کو محفوظ رکھا اور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قدام داب کا ہاتھ آن پر ہے اور اگر آپ قدام داب کو دیکھیں تو آپ کو شفا برکت وحالی بہتر مقصوبہ بندی آپ کے روپے اور پیسے میں مالی حصول ہی بخشے گا آپ گھر پر نڑنے والے نہیں ہوگے کہ میں اینا پیسہ کمان کے رہنا کتنے جانتا ہے آپ کہنے والے ہوں گے کہ پیسہ تو تھوڑا آتا ہے لیکن قدام ضرورتوں کو پورا کرتا جا رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو حسوس کیا خوزشتہ پانچ ساتھ سے میں قدام کر خادم ہوتے ہوئے میں اس بات پر اقین اٹھا ہوں کہ اگر بعد ہی سب ہوتا کچھ نہیں کریں گے ہوتا کہتے لیں کہ آپ کریں ایسی بات پر ایسا خرام کبھی نہیں پور تاثیر نہیں ہوتا میں آپ کو ادانت چاہتا ہوں کہ میں اپنی دائر کی حرما پوری دھیانتاری کے ساتھ خوزشتہ پر لیتا ہوں جتنا ہم نے ادرسلی سبتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بڑھ کر دوں خدا مجھے دوخیق دے رہا ہے کہ میں صرف بڑھ کر دوں میں اپنے زندگی میں خدا کی بڑھ کر دوں مہینے پہ اقتطاہ ہو جاتا ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں لیکن خدا ہوں کہیں نہ بھی سے ظلط کو قرآن کرنے کے لیے محیہ کر دیتا ہے فراہن کر دیتا ہے میں اور میری میسیز جب سے ماری شادیوئی میری میسیز گروہ بھی کار کرتی ہیں ہم بھی ہم دونوں اپنی دائر کی بڑے ہی امانداروں نے رہیہ بھی قرآن کو دیتے ہیں قرآن میں میں بڑی بڑتے لی ہیں اچھا لباس اچھا گھر اچھا رہنسین قرآن میں بخش ہے عزت بخشی ہے یہ سب کچھ قرآن کی طرح سے ہے ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ شاید پیسہ ہی پیسہ ہونا چاہیے پیسے سے بڑھ کر بھی بہت ساری بڑھتے ہیں جو قرآن دیتا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اچھا لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اچھا لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اچھا لیے اچھا لیے اس میں شاید یہ ہو جائے کہ میں بتانا ہوں کہ وہ دے رہے ہیں میں ان کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اپنا دسویں اس طرح کی دائیگی دیتے ہیں قرآن میں ان کو اور ان کے خاندان کو درانہ دوبر کے پرشی ہے آج اگر آپ اپنی زندگی میں کمیوں کو محسوس کرتے ہیں تو قرآن کو دے جیسے قرآن نے کہا کہ اسمار کر دیکھو کہ قدامت کیسا مہبان ہے جب آپ دینے کی وسیلت سے اس کے اسمائی کے بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے بھی جب قدامت کے لیے دینا شروع کیا دوہزار بارہ میں اس کے جون میں دوہزار بارہ میں پہنی پرتبہ میری ترخواب اس وقت پچ پر سو روپے آتی تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ سیدھا پانچ سو روپے آجی تھا وہ قدامت کے گھر میں دے دینا پانچہزار بجھانا اور مجھے ایک مہینہ کیا میں سنسوا کہ یہ بالکل ایسے ختم ہو گئے کیونکہ جیسے جیسے قدامت کو دینا شروع کیا اب اگر کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے بڑا عجیب احساس ہوتا ہے کہ کوئی بڑی میری مہانی برکت وہ رک رہی ہے تو میں سب سے پہتے پیار میری بیلی ہمیں بھول آ کر دے اپنے درمیں آ کر اس روپے آ پیسے پر اس میں قدام پیشسہ نکالتے ہیں اور بڑی دیان در ایک ساتھ ختم ہو دیتے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی میں قدام کی برکت تو دیکھا بہت سارے لوگ جو شاہد ہم سے زیادہ پیسے ان کے پاس ہیں وہ تو شاہد بھوکے ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی اس بات کو اپنی زندگی میں محسوس لے کیا دو ساتھ شادی سے پہنے جس بات کا احساس ہوا اور اب شادی کے بعد بھی خانداری زندگی میں دی کوئی ایسی ضرورت نہیں جو پوئی نہیں ہوتی ایک قدام تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قدام کو تھکنے کی کوشش نہیں دی اس کو تھکنے کی کوشش نہیں دی پورا اس کا حصہ قدام کی بھی دیا ہے اس وجہ سے جب ہم قدام کو دیتے ہیں اس کو تھکتے نہیں تو ہم بڑا ہی ایمان کے ساتھ جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے لیکن جب ہم تھک کر اسے کہیں کہ ایک قدام کو جدیں میرے خیال سے پھر ہمیں شرمد کی ہوگی چاہیے کہ ہم دیتے کیا ہے قدام کو جو اس کا حصہ ہے ہم اس کو تو پورا نہیں کرتے اور آنکر ایسے کہتے ہیں جیسے ہم نے بہت پوچھ اسے دے دیا میرے چیزو اگر آج تک آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں اس گردی اس رنا اور اس قطاع کیلئے قدام سے معافی ماند قدام دنسوموں کو یہ توفیق برشے کہ آپ اس روحانی کہتا گو اپنے بارے ہو اور اپنے زندگی میں اس قطاع کو اپنے بارے ہو قدام دستران کیلسی رسی تو مام شروع بردی امید